ایجی پنجاب کے اہدہ چھوڑنے سے متعلق اندرونی کہانی سامنے آگئی چارت چھوڑنے کا فیصلہ عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر کے معاملے پر کیا فیصل شہکار آلہ سطح پر تکر رو رو تبادلوں سمیت دیگر معاملات پر بھی تناؤکہ شکار تھے ایجی پنجاب فیصل شہکار کے اہدہ چھوڑنے سے متعلق اندرونی کہانی سامنے آگئی جیو نیوز نے فیصل شہکار کے قریبی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ ایجی پنجاب نے اہدہ چھوڑنے کا فیصلہ جیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کے معاملے پر کیا اس کے علاوہ ایجی پنجاب سی سی پی او کی جانب سے اہدہ نہ چھوڑنے کے معاملے پر بھی خوش نہیں تھے جبکہ پنجاب حکومت اور فیصل شہکار کے درمیان تعلقات پولیس میں اہلہ سطح پر تکرر و تبادل و سمیت دیگر معاملات پر بھی تناؤکہ شکار تھے واضح رہے کہ ایجی پنجاب فیصل شہکار نے اہدے پر مزید کام جاری رکھنے سے معذرت کر لی ہے ایجی پنجاب نے وفاقی حکومت کو خدمات جاری نہ رکھنے کے بارے میں مراسلہ لکھا ہے فیصل شہکار کی جانب سے مراسلہ میں مراسلہ سیکٹری اسٹریبلشمنٹ ڈیویزن کو ارسال کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید اس اہدے پر کام نہیں کر سکتا گزارش ہے کہ فوری پنجاب سے میری خدمات واپس لی جائیں اور میری خدمات وفاقی حکومت کے حوالے سے کی جائیں بتاتے چلیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر ہوئے قاتلانہ حملے کے بعد آئی جی پنجاب فیصل شہکار کو عہدے سے ہٹانے کا بھی فیصلہ کیا گیا اس زیمن میں اے آر وائی نیوز نے ذرائق کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے مونس الہی نے ملاقات کی اس دوران عمران خان نے آئی جی پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کی ہدایت کی اس کے علاوہ وائی سیئرمین تحریک انصاف شہ مامود قریشی نے کہا کہ آئی جی پنجاب کی کارگردگی سے متمائن نہیں ہے ایف آئی آر درج کرنا ہر شہری کا حق ہے اٹھالیس گھنٹے گزرنے کے باوجود عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اسی طرح تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو عدالت سے رجوع کریں گے ملزمان کے خلاف آج نہیں تو کل ضرور کاروائی ہوگی کیونکہ عمران خان پر حملے کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے اس لیے اس واقعے کی ایف آئی آر درج نہ ہوئی تو عدالت سے رجوع کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ حملہ عمران خان پر نہیں بلکہ ملک پر ہوا اس واقعہ نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا پاکستان میں آج میوسی کی فضا ہے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا مقصد ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے قاتلانہ حملے میں ملزم نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے دوسرے لوگوں کی جانوں کو بچایا ملزم حملہ آور کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے شہید ہوا جو بھی اس کے قتل میں منوث ہے ان تک ہاتھ ضرور پہنچے گے ملزم کے اہل خانہ کو جو نقصان ہوا وہ کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا تاہم ملزم کے اہل خانہ کو پارٹی کی طرف سے پچاس لاکھ روپے دیے جائیں گے